عامر بن عبداللہ بن زبیر ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ان کی صیرت میں کہ یہ ہمیشہ اپنی فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کون سی دعا کرتے تھے اللہم انی اسعلو کلمیتت الحیسانہ اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ مجھے حسن خاتمہ کی توفیق دے دے یہ کون دعا کرتے تھے عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی دعا کرتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے تو زور سے بھی کرتے تھے ان کے گھر کے بچوں نے سنا کہ ابباجان ہمارے یہ دعا کر رہے ہیں حسن خاتمہ کی تو سوال کیا بچوں نے ابباجان اچھی موت سے مراد آپ کی کیا ہے آپ کیا چاہتے ہو آپ کی تمنا کیا ہے اچھی موت اچھی موت کی آپ دعا کرتے ہو اچھی معنی سے مراد کیا ہے آپ کی کہتے ہیں میری عارض یہ ہے بچوں میری تمنہ یہ ہے کہ ربی ہوا ایت وفانی وانا ساجدن اے میرے بچوں میری یہ تمنہ ہے میری زندگی کی یہ عارض ہے کہ میرا رب جب مجھے وفات دے مجھے موت دے تو اس وقت دے جب میں حالت سجدے میں رہوں میں جب میں رب کو سجدہ کرتا رہوں اسی سجدے کی حالت میری موت واقع ہو جائے یہی میری عارض ہے یہی میری تمنہ ہے یہی میری دعا ہے اور سبحان اللہ پڑھے آپ صیرت عامر بن عبداللہ زبیر رحمت اللہ علیہ کی اپنی زندگی کے آخری سٹیج پر پہنچ گئے ہیں جسم کمزور ہو گئے قوام ازمہیل کمزور نعیف ہو گئے ایسی حالت میں مغرب کے عزاں کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بچوں مجھے سہارا دو مسجد لے چلو بچے کہتے ہیں ابباجان آپ تو معصور ہیں آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں میرے بچوں نہیں ایسا مت کہو اللہ کا دعی مجھے مسجد بولا رہا ہے مجھے مسجد لے چلو اللہ اکبر بچوں نے سہارا دیا مسجد لے جایا گیا مسجد میں آئے مغرب کی نماز پڑھنے لگے مغرب کی نماز میں شامل ہوئے اور جب سجدے میں گئے سجدے میں گئے سبحان اللہ اللہ نے ان کی دعا ایسی قبول کی کہ سجدے ہی میں رہ گئے وہ ان کی روح سجدے ہی میں نکل گئے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول چلوائے تو اس لیے ہم سب کو اپنی موت کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری موت ہو تو اچھی ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہم سب کے لئے ضروری ہے موت تو دوستو آنی ہے پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے موت کا نام سن کر کے بلکہ موت کی تیاری کرو اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ اور اپنی اچھی خاتمے کی فکر کرو